اگزیکٹیو سکلز آج ہم دیکھیں گے کہ انزائیٹی کو کیسے منیج کیا جاتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹس میں پڑھائی کے دوران بہت سے چیزوں کو ہینڈل کرنے میں انزائیٹی بھی ہوتی ہے اور اس میں خاص طور پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ انزائیٹی کا لیول بچوں میں بڑھتا جا رہا ہے اس میں کونسے اگزیکٹیو سکل ایڈریس ہوتے ہیں ایموشنل کنٹرول اور فلیکسیبیلیٹی اس میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے بچوں کو ان کے ساتھ بیٹھ کے لسٹ بنانی ہوتی ہے کہ کن سچویشنز میں ان کو انزائیٹی ہوتی ہے اور یہ ٹیچر کا کام ہے مثلا ایک لسٹ جو کومن لسٹ ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو انزائیٹی ہوتی ہے جب وہ کسی نیو سچویشن میں جا رہے ہوتے ہیں جیسے نیا سکول ہے نئی کلاس روم ہے نئی ٹیچر ہے نئے دوست ہیں ان سب سچویشن میں بچوں کو انزائیٹی ہوتی ہے یا جہاں پہ لیس سٹرکچرڈ انوارمنٹ ہوتا ہے وہاں بچوں کو انزائیٹی ہوتی ہے اسپیشلی جہاں پر ایڈرڈ سپر ویجن نہیں ہوتی جیسے بچہ بریک ٹائم میں اگر رہے اور ٹیچر قریب نہیں ہے تو کئی بچوں کو بلی ہونے کی وجہ سے انزائیٹی ہوتی ہے اکیلے رہنے کی وجہ سے انزائیٹی ہوتی ہے کیفیٹیریا ہے وہاں جانے وہاں انزائیٹی ہوتی ہے پھر یہ کہ اگر کسی سبجیکٹ میں وہ ویک ہیں اور ٹیچر ان کو کھڑا کر کے کچھ پوچھنے کی کوشش کرتی ہے وہاں ان کو انزائیٹی ہوتی ہے بلی ان کو کیا جا رہا اور ٹیز کیا جا رہا ان کو انزائیٹی ہوتی ہے ان سے اورلی کو سنا جا رہا اور کلاس میں ان کو پریشانی ہوتی ہے ٹیسٹ کے ٹائم پہ ہوتی ہے پھر اگر کسی ایسی بیلڈنگ میں ہیں ایسی جگہ پہ ہیں ان کو ایسا کام دے دیا جاتا ہے کہ فلان جگہ پہ جا کے لیب میں سے یا کسی کمپیوٹر لیب ہے یا آرٹ لیب ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے وہاں سے جا کے کوئی آفس ہے وہاں سے فلان چیز لے کر آو اس میں بچوں کو انہوں نیریے میں جانا پرے تو ان کو انزائیٹی ہو جاتی ہے بچے نے کوششن پوچھنا ہو ٹیچر سے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو بچے کو انزائیٹی شروع ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں یہ میرا کوششن ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے یہ مس پلیس کوششن نہ ہو اور اگر کلاس روم انوائیمنٹ میں کوئی چینجز ہوتی ہیں تو کچھ بچوں کو اس کی وجہ سے انزائیٹی شروع ہو جاتی ہے اس لیے سب سے پہلے تو ٹیچر کا کام یہ ہے کہ وہ ایڈنٹیفائی کرے کہ بچے کو انزائیٹی کس سچویشن میں کس وجہ سے ہو رہی ہے دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ بچے کو انزائیٹی کے سمچنگز یہ ہوتی ہیں یعنی کہ جو چیزیں بچہ فیل کرتا ہے اس کے بارے میں بات کرے اس کے ارلی سٹیجز ہوتی ہیں وہ بچے کو ایڈنٹیفائی کرنا سکھائے مثلا یہ کہ آپ کے ہاتھ سویٹی ہو جائیں گے there will be butterflies in your stomach آپ کا heart rate fast ہو سکتا ہے آپ کا mouth dry ہو سکتا ہے آپ کو گھبراہت سی ہو سکتی ہے تاکہ بچے کو پتا چلے کہ اچھا مجھے انزائیٹی ہو رہی ہے پھر اس سے ہم اگلے سٹیپ پہ جاتے ہیں ٹیچر کیا کرے کہ لسٹ بنائے بچے کے ساتھ اس میں سٹیپس کو ایڈنٹیفائی کریں یعنی کہ اب اس نے وہ سیچویشن دیکھ لی ہے کہ کونسی چیزیں بچے کو انزائیٹی دے رہی ہیں اب اس کو کرنے کے کام دے rather than just thinking about that انزائیٹی تب سے پہلے اس نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کو اس سیچویشن کا gradual exposure دینا ہوتا ہے انزائیٹی بھی ہو سکتی ہے bladder control کا ایشو بھی ہو سکتا ہے attention span کا ایشو بھی ہو سکتا ہے اگر teacher کا lesson بہت boring ہے وہ بھی ایشو ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کو نظر آتا ہے کہ کوئی بچہ کسی چیز کے لیے anxious ہے تو اس کو push کرتے ہیں اور زیادہ اس سیچویشن میں لیکن صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بچے کو gradual exposure دیتے ہیں مثلا یہ کہ اگر اس نے new classroom میں جانا ہے جیسے آپ دیکھیں play group میں یا montessary level پر کئی schools میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ بچے کو ایک گھنٹے کے لیے لے کر آئیں پھر آپ اس کا time extend کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کے anxiety address ہو جاتی ہے آپ کو study plan ایسا بنا دیتے ہیں پہلے چھوٹا mocks جو ہوتے ہیں بڑی classes میں جا کر وہ بھی نہ صرف یہ کہ بچے کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کی preparation کیسی ہے بلکہ اس کی anxiety کو بھی address کر لیتے ہیں کہ آپ نے کیسے بیٹھنا ہوگا کیسے roll number لکھنا ہوگا کیسے work sheets آپ کو ملیں گی اسی طرح سے اگر bullying یا teasing کے لیے ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اس anxiety کو relieve کرنے کے لیے جو بھی کوئی senior ہے adult ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ اس جگہ پہ موجود رہے تاکہ ان کو problem solving کروا سکے اسی طرح سے کچھ ایسی anxieties ہوتی ہیں جس میں صرف بچے کی آپ نے attention کو divert کرنا ہوتا ہے تو اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ نے student کو practice کروانا ہوتا ہے اور آپ نے اس کو low level سے کر کے آگے کی طرف لے کے جانا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں guided mastery یعنی آپ نے اس کو guide کرنا ہے آپ نے assess کرنا ہے کہ student کا anxiety level کتنا ہے وہ کتنا exposure آسانی سے لے سکتا ہے یہ بہت important ہے اس چیز کے اور پھر آپ اس exposure کو بڑھائیں گے اور تب تک نہیں بڑھائیں گے تب تک اس سے آگے نہیں جائیں گے جب تک کہ وہ student خود comfortable نہیں ہو جاتا جیسے کہ stage fright ہے تو اس بچے کو انسان پہلے ایک چھوٹی سرگل میں expose کریں بالکل despite that کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو for life stage fright ہوتا ہے تو it's okay ہم نے ہر ایک کو زبردستی اس zone میں نہیں لے کے جانا ہم اس کا کوئی اور potential جو ہے وہ identify کرتے ہیں اور اس کو اس area میں جو ہے وہ groom کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ ایسی situation ہوتی ہے جس میں آپ student کو کوئی script کر کے بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کیسے relax کریں گے کیسے آپ steps کو narrow down کریں گے اور بچوں سے آپ بار بار پھر practice کروانا شروع کر دیتے ہیں ان کو یہ سمجھاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ anxiety ہو آپ بے شک وہ کام نہ کریں ان کو تاکہ ایک relax feeling آئے اس کے علاوہ آپ بچوں کو ایسے activities بھی کرواتے ہیں جیسے breathing slow breathing جو ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے relax کرتے ہیں anxiety سے وہ deal کرنا سیکھتے ہیں ان کو آپ کوئی writing دے دیتے ہیں کہ جو چیز آپ کو anxiety دے رہی ہے آپ اس کو لکھیں اپنے expression کو build کریں you don't have to share it with anyone unless you want to لیکن آپ کو لکھنے سے ہی کیا ہو جاتا ہے کہ آپ تھوڑے سی اپنی anxiety کو نکال لیتے ہیں اور سب سے important چیز ہوتی ہے جو شروع کا time ہوتا ہے کہا جاتا ہے جو first 30 seconds ہوتے ہیں اس میں بچوں کو anxiety اور وہ جسے کہتے ہیں نا hormonal وہ جو changes ہوتی ہیں body میں اس کی وجہ سے زیادہ stage phobia یا anxiety کا attack ہوتا ہے تو آپ اس time پہ اگر اپنی دعائیں پڑھنا شروع کر دیں اور آپ بچوں کو اگر صرف بتا دیں اس طرف فار پڑھ لیں یا جو علم کی دعائیں ہیں رب شرح لی صدری پڑھ لیں تو آپ دیکھیں کہ اس سے بھی anxiety level جو ہوتا ہے وہ بچوں کا کام ہونا شروع ہو جاتا ہے اچھا ایک اور جو area ہے جس کی جو specific teaching routine ہے جس سے ہم کچھ executive skills کو target کرتے ہیں وہ یہ ہے بچے کو یہ سکھانا ہے کہ جب plans یا schedules change ہوں تو اس کے ساتھ آپ کیسے adjust ہو اس میں بھی جو executive skill address ہوتا ہے وہ ہے emotional control and flexibility اس چیز میں ہمارا target کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بچے کو ایسے help کرنا ہے کہ جب change of plan ہوتا ہے کسی قسم کا بھی تو بچہ without anger and distress جو ہے آگے بڑھ کر اپنا کام کریں آپ گھر میں بھی دیکھ لیں مثلا آپ نے پکنک کا plan بنایا تھا اور کسی وجہ سے آپ اس plan کو carry نہیں کر سکے کوئی guest آگے تو بچے کیا کرتے ہیں ان کا بہت زیادہ mood خراب ہو جاتا ہے اور وہ پھر کوئی بھی کام کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے یا آپ نے ان کی favorite پسان کی dish نہیں اس دن بنائی they came prepared اور کسی وجہ سے آپ grocery نہیں کر سکیں یا وہ چیز نہیں بن سکیں تو بچے بہت upset ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ان کے اندر flexibility نہیں ہے flexibility سکھانا بچوں کو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جبھی کبھی teachers change ہوں تب بھی یہ times بہت زیادہ ہوتے ہیں جی بچوں کو آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ جو بھی schedule ہوتا ہے یا جو چیزیں ہم نے plan کی ہوتی ہیں ان کو ہم آگے carry کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ بچوں کی tolerance build کرتے ہیں اس معاملے میں کہ اگر کوئی situation جیسے آپ نے سوچی ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی تو آپ اس کو کیسے پھر بھی smoothly لے کر چلتے ہیں اب اس میں چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں کہ بچوں کو آپ usually کیا کرتے ہیں جب school ہوتا ہے classroom ہوتا ہے تو usually اس کے جو schedules ہوتے ہیں routines ہوتی ہیں وہ بہت well revised ہوتی ہیں بچوں کو آنے سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ اب یہ class ہے اب یہ teacher ہے اب یہ activity ہے اب exams ہیں اب class test ہیں اب ہم نے اس دن اپنی کوئی report submit کرانی ہے یا homework submit کرانا ہے تو یہاں پر teacher کیا کر سکتی ہے کہ بچوں کو کہیں کہیں flexibility دے سکتی ہے تاکہ ان کے لیے وہ teachable moments بنیں جیسے کبھی آپ کی کوئی ایک دم سے چھٹی کے بعد کوئی activity آگئی ہے assembly میں کوئی activity آگئی ہے کوئی ایک دم special guest آگیا ہے جس کو آپ کو ایک دم سے classroom میں لانا پڑ رہا ہے اور بچہ جو ہے اسے adjust نہیں کر پا رہا اور اسی طرح substitute teacher جب وہ ہوتی ہے تو بچے ان کے ساتھ جو ہیں وہ adjust نہیں ہوتے تو بچوں کو پہلے سے بتانا کہ یہ تو ہمارے schedules ہیں لیکن کبھی کبھار schedule میں change بھی ہو تو ہم اس basic format پہ رہتے ہیں ہم اتنے upset نہیں ہوتے کہ ہم اپنے کام کو carry نہ کر سکیں اچھا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے try not to attach precise time to many activities ہر چیز کو اتنا pinpoint نہیں کر دینا اتنا rigid framework دی بچوں کو دے دینا کہ اگر کبھی کوئی change ہو تو بچے اسے handle نہ کر سکیں for example آپ کو subject بھی پڑھا رہے ہیں ہر دفعہ بگر آپ ایک ہی format follow کرتے ہیں تو بچے flexibility نہیں سیکھتے ہیں آپ کوئی اور اگر teacher آگئی تو وہ adjust نہیں ہوں گے کسی دن آپ پہلے reading کروا رہی ہیں کسی دن writing کروا رہی ہیں کسی دن آپ کوئی بچوں سے board پہ activity کروا رہی ہیں تو بچوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت میں نے maths ہی پڑھنا ہے یا انگلیش ہے یا اردو ہے یا science ہے لیکن teacher اس کو flexible رکھ رہی ہے کیونکہ جو بہت rigid format لے کے جائے گا اب اگر کسی وجہ سے teacher change ہوئی تو بچے اس format سے adjust نہیں ہوں گے پھر ان کو وہاں پہ problem ہونی شروع ہو جاتی ہیں پھر یہ کہ آپ نے بچوں کو یہ بھی بتاتے رہنا ہے کہ کبھی کبھی ہماری class میں کوئی surprise بھی ہو سکتی ہے اب آپ نے اگر شروع سے ان کو بتایا ہے تو وہی بات ہے کہ اگر ایک class نہیں ہوئی دوسری ہو گئی تو آپ اس کے ساتھ بھی immediately adjust ہو جاتے ہیں آپ اس کو acceptability دے دیتے ہیں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک آپ surprise card بنا لیا کریں اور اس surprise card کو کبھی کبھی دکھا کے کہا کریں کہ today we have a surprise activity تو اس سے بھی بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ آج جو ہم schedule کے مطابق چیزیں کر رہے ہیں اسے different ہونی شروع ہو جائیں گی کئی دفعہ teacher کو یہ تو پتا ہے کہ آج کوئی چیز different ہو رہی ہے ویسے ہم routine میں وہ نہیں کرتے ہیں تو teacher یہ کر سکتی ہے اور اس کو teacher کو سب پہلے سے پتا ہے کہ آج کے دل میں مثلا ایک teacher absent ہے اس کی جگہ جو ہے کوئی fixture period ہونے تو وہ شروع میں صبح آتے ساتھ ہی بچوں کو سارا schedule بتا سکتی ہے جو بھی changes ہوتی ہیں ان کو slow slow introduce کرنا ہوتا ہے ایک dumb سے مثلا اگر آپ کے پاس کوئی brilliant idea بھی class میں آئے ہیں آپ class کو totally upside down نہیں کرتے اگر آپ بہت massive change کر دیتے ہیں system میں تو بچے handling اس کو کر پاتے ہیں تو اگر آپ کو مثلا کوئی grouping میں change کرنی ہے ان کو بٹھانے میں teaching pattern میں کوئی change کرنی ہے تو اس کو آپ بہت neutral طریقے سے اور pleasant طریقے سے لے کے چلتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیزیں بچوں کو اچھی لگتی ہیں ان کو apply کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو neutral چیزیں ہیں ان کو وہاں پلاتے ہیں اور پھر جو سب سے unpleasant چیز ہے یہ بچوں کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کو accept کرنا سب سے مشکل لگے گا اس کو سب سے end میں کرتے ہیں تاکہ وہ بچے اس کے ساتھ پھر adjust بھی ہو جاتے ہیں اس دن کوئی guest speaker آنا ہے تو آپ بچوں کو پہلے سے advance میں prepare کرتے ہیں کہ آج کوئی guest speaker آئیں گے اور ہم جب وہاں بیٹھیں گے تو ہم اس طرح سے بیٹھیں گے اور یہ کام کریں گے تاکہ اس میں flexibility تو اس دن کے لیے ہے لیکن بچوں کو سمجھ آجائے کہ اس flexibility کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے یا جیسے آپ دیکھیں weather change آپ کے آج سردی ہے آج ہم یہاں بیٹھیں گے آج گرمی اب ہم یہ کریں گے آج یہاں پر ہم بیٹھ نہیں سکتے یہاں light نہیں ہے آج بارش ہو رہی ہے آج ہم باہر activity کرنے نہیں جا سکیں گے تو یہ سارے flexibility کے pattern ہوتے ہیں جو آپ بچوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ rigid framework سے نکل آتے ہیں اور ان کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس there is always a plan B جس کو ہم follow کر سکتے ہیں جو بچے گھروں میں جیسے ہوتے ہیں کوئی مہمان آتے ہیں سلام نہیں کرتے تو وہ وہاں پہ چھپ جاتے ہیں دو تین باتیں ہوتی ہیں ایک تو وہ embarrassed سے feel کرتے ہیں اور ان کو anxiety elements زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ flexibility نہیں ہے یہاں پہ anxiety کی بات ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ سے وہی rule apply کریں کہ آپ یا تو ان کو پہلے سے prepare کریں دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس کے ساتھ بچے comfortable ہیں آپ ان کو سلام کرنے دیں اور جن کے ساتھ بچے comfortable نہیں ہیں وہاں پہ ignore کریں میں نے یہ دیکھا ہے چھوٹا سا بچہ ہے پانچ سال کا اور ایک آنٹی انکل ہے آنٹی انکل سلام نہیں کہہ رہے اور ہم اس بچے کی جان کے پیچھے پڑھیں بیٹا سلام کرو سلام کرنا چاہیے وہ بچہ اور زیادہ anxiety میں چلا جاتا ہے embarrassment میں چلا جاتا ہے وہ اپنے shell میں چلا جاتا ہے تو آپ یہ observe کریں کہ وہ جہاں جہاں comfortable ہے وہاں پہ سلام کرتا ہے اور آپ نوٹ کریں کہ اگر آپ کچھ جس بچے کو سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ بچہ بھی آپ کو آہستہ آہستہ ہمیشہ وہ سلام کرتا ہے اسی طرح گھر کے level پہ یہ ہوتا ہے کہ وہی بات ہے کہ آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آنے جانے میں rigid pattern نہ follow کریں آپ بچوں کو بتائیں کہ ہاں کبھی کبھی plan جو ہے وہ نہیں بھی follow ہوتا تو آپ اس کو next plan پہ چلے جاتے ہیں اور mothers کو میں ہمیشہ advise کرتی ہوں کہ بچوں کو اگر آپ بتائیں کہ my plan is کہ انشاءاللہ آج شام کو مثلا ہم shopping کے لیے جائیں گے grocery کے لیے جائیں گے لیکن کہیں کہ we'll see at that time if it is possible آگے جا کر بھی نا ہمیں flexible رہنا آنا چاہیے